اسلام علیکم میں فرو قاظم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقینہ نا فباب خریہ سے ہوں گے ایک انتائی افسوسناک قبر لے کے حاضر ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نہیلی اور سستی کے وجہ سے ایک خوبصورت نوجوان پتنگ کی دور سے جان کی بازی ہار گیا اس نوجوان کا قاتل کون ہے دور پتنگ بنانے والا دور پتنگ فروغ کرنے والا دور پتنگ خریدنے والا پتنگ اڑانے والا یا پتنگ بازی کو فروغ دینے والا ہمارا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو ایک خوبصورت نوجوان اس سے پہلے بھی کئی نوجوانوں کی جانے چلی گئیں لیکن اس خوبصورت نوجوان جو افتاری کا سمان لینے گھر سے باہر نکلا تھا اور اسے کیا پتہ تھا کہ واپس اس نے نہیں آنا اور اس کو فرشتے لینے آئے کھڑے ہیں پتنگ بازوں اور دور مافیا نے ایک اور قتل کر دیا دور مافیا اور عرباب اکتہار اور پتنگ بازوں یہ بچارہ گھر سے افتاری کا سمان لینے نکلا اور آپ لوگوں کی بے حصی خود غرضی اور وحشت کا شکار ہو گیا تم وہ درندی ہو جو گئے عیس سے چار روز بعد دولہ بننے والی اس خوبصورت نوجوان فیصل کی موت کا سبب بنی ہو اور اس سے بھی افسوس ناخبر یہ ہے کہ فیصل جو دو دن قبل پتنگ کی دور سے وفات پا گیا ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کے صدمے کی وجہ سے ہٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی جان کی بازی ہار گئی افسوس صد افسوس ہمیں افسوس ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والی اداروں پہ اور یہ قرب مافیا پر جن کی وجہ سے کئی نوجوان اپنی جوانیاں آپ کی لوگوں کی وجہ سے ہار گئے اور ابھی بھی آپ لوگ سبق نہیں سیکھ رہے فیصل جو پتنگ کی دور سے شہادت پا گیا اس کی اگل فطر کے بعد چار روز کے بعد شادی تھی تو ان کے گھر آپ لوگوں نے غم کا ماتھم بچا دیا ہے تو اب بھی آپ لوگ سبق نہ سیکھیں تو آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے تو ادارہ اس کے خلاف قانون سازی کی جائے تاکہ یہ پتنگ باز یہ جو کرپ مافیا ہے دور مافیا پتنگ مافیا اس کو پکڑا جائے تاکہ اس طرح کی یہ جو حرکتیں اور تماشے لگائے جاتے ہیں اصل میں یہ جو پتنگ بازی ہے پسند بازی ہے یہ کن لوگوں کا کھیل ہے یہ ہندووں کا کھیل ہے ہندووں اپنے بڑوں کی یاد میں یہ پتنگ بازیاں اور پسند بازیاں کرواتے تھے اور کروا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے ان لوگوں کے کھیلوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے دنوں کو ہم خود منا رہے ہیں مسلمان ہو کا تو دیکھیں کہ اب ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہندووں کا کھیل پتنگ بازی پسند بازی کروانا اور پتنگوں کو اڑانا ہے اور ہم لوگ ان لوگوں کی جو دنوں کو منا رہے ہیں تو بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے اس کو مسلمان نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر اس پر مکمل پبندی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس پر کب اپا جا سکے مزید اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بلا کرنے پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑھ رہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور وہ جو پتنگ بازی ہے ہندو نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کی خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ کو گالی دی تھی اس ہندو نے حقیقت رائے ہندو نے انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسند کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا